میں پھر دھو رہا ہوں گا کہ جو مفتا صاحب نے دو ہزار بائیس میں قدم اٹھایا تھا کہ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگ جائے اس وقت لگ جانا چاہیے تھا میں جن ملکوں میں کام کر کے آیا ہوں اس سیلریڈ کلاس میں میں وہاں سیلریڈ کلاس کا ہی ایک شخص تھا کہ وہاں کی جو ٹیکس اتھارٹی تھی مجھے اینڈ آف دے ایئر مجھے ایک فارم بجوا دیتی تھی کہ یہ آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے اٹھ سورس میں یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے یوٹیلٹی بلز بھی پی کر رہے ہیں کیونکہ میں اب کور چار مہینے سے ہوں اس جوب میں یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں last thing is non-failers میں نے یہ پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے کہ یہ non-failer کی اخترار مجھے سمجھ نہیں آتی ہے how can it be terms of digitalization of the of the of the fbr اور یہ end to end digitalization ہے کوئی vertical نہیں ہے انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں ان کا جو profits اور dividend کی repatriation تھی وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے one point four billion dollars یہ آپ لوگوں نے سب نے report کیا ہے which has been approved and inshallah will get dispersed in the next fiscal year اگلے سال کا جو budget ہے اس میں یہ fbr کر پائے گا نہیں کر پائے گا تو میرے پاس ابھی still work in progress کے nine point three trillion rupees کا جو تکمینہ ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا clear بات میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں کوئی ابھام نہ رہے کہ ہم ایڈیشنل نہیں لے کر آ رہے اسی طرح real estate کا sector ہے in this particular budget we have taken it to the punitive level اگر میں non-failer ہوں مجھے تین چار پانچ دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں نے فائل اپنا ٹیکس فائل کرنا ہے یا نہیں کر لیکن ای سی سی میں یہ decision ہوا and all of you know کہ کتنی unfunded liability ہے on the pension side تو یہ ہم نے ایک بڑا important قدم اٹھایا ہے کیونکہ ابھی ہم ہم شور بات کریں گے کہ foreign investment آئے گی کہ نہیں آئے گی اگر آپ existing جو investors ہیں ان کی آپ profits اور dividends کو repatriate نہ کر پائیں اور اس میں جو جو تسلسل ہونا چاہیے اس کو برقرار نہ رکھ سکیں تو obviously before we go out and ask for additional investment تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا اور میں local investors پہ بھی آؤں گا تو یہ purview تو central bank کا ہے and i will always respect that لیکن may کے آخر تک اور یہ june کے عوائل تک جتنا backlog تھا whether there's letters of credit m forms جو یہ international companyیاں ہیں ان کا جو profits or dividend کی repatriation تھی وہ تقریبا مکمل ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی important element ہے کہ as we go into the next fiscal year کہ ہم سارا یہ جو backlog ہے یہ ختم کر سکیں یہ ہے ایک فائدہ macro stability کا number two بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ آئی ایف آئیز آئیں گے کہ نہیں آئیں گے world bank کا کیا view ہوگا ایڈی بی کا کیا view ہوگا باقی جو مالیاتی ادھارے ہیں ان کا کیا view ہوگا تو چونکہ آپ خود report کر چکے ہیں میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ one billion dollars approved by the world bank one billion dollars for ڈاسو اور ابھی دو دن پہلے آپ نے ہی report کیا ہے کیونکہ یہ صرف جی ٹو جی کی بات نہیں ہے in the private sector as well کہ جو آئی ایف سی نے چار سو million dollar approved کیا ہے for ptcl in the context of their acquisition financing تو باقی باتیں تو بعد میں آئیں گے کہ جی ہوگا نہیں ہوگا یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے one point four billion dollars یہ آپ لوگوں نے سب نے report کیا ہے which has been approved and inshallah will get dispersed in the next fiscal year یہ ہے فائدہ macro stability کا اور اسی کے زمن میں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر ہم آگے بات چلیں کہ جو بجٹ جو آیا ہے اور اس کے بارے میں انشاء اللہ بات کریں گے کہ یہ جو ذکر ہو رہا تھا کہ جی یہ اگلے سال کا جو بجٹ ہے اس میں یہ ایف بی آر کر پائے گا نہیں کر پائے گا تو میرے پاس ابھی still work in progress کے nine point three trillion روپیز کا جو تخمینہ ہے وہ انشاء اللہ ہو جائے گا آہ یوں آپ میں بڑا کلیری بتانا چاہتا ہوں ہمارا جو بجٹ تھا وہ nine point four trillion تھا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنی shortfall رہ گئی ہے but it's hardly anything so یہ thirty percent increase ہے in terms of tax revenues year on year تو جب ہم اگلے سال چالیس سال کی چالیس پرسنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایف بی آر نے actually کر کے دکھایا ہے کہ تیس فیصد کی growth ہو سکتی ہے اب آگے چلیے جی because i think it's very important کہ یہ جو بھی بات ہو رہی ہے کہ macro stability کو ہم نے permanence کی طرف کیسے لے کے جانا ہے اور that is a very very important thing کہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے جو macro indicators ہیں اگر macro indicators آگے پیچھے ہو گئے تو پھر micro variables پہ ہم ضرور آئیں گے but اگر macro variables صحیح synth میں جاتے رہے تو انشاءاللہ پھر آگے جو چیزیں ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی اگر macro variables کہیں گڑ گئے اور macro stability کہیں لڑکھڑا گئی تو then the rest of it i think is going to become very very difficult جو principles of the budget جو میں نے اصول بتائے اس میں تین چیزیں تھیں کہ ہم tax to gdp کو 13% کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اگلے تین سال میں بہت ساڑھے نون پرسنٹ tax to gdp اور آپ اس کو report بھی کر چکے ہیں وہ sustainable نہیں ہے اسی طرح جو energy reforms ہیں power sector کی reforms ہیں petroleum site پہ reforms ہیں those are very critical اس پہ بھی میں آؤں گا اور پھر state owned enterprises کیونکہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی وہ ایک trillion ہے جی وہ ایک trillion can help us with everything اگر یہ اس قسم کا loss نہ ہو رہا ہو اس ملک میں اس قسم کی leakage نہ ہو رہی ہو اس ملک میں تو ہمارے پاس وہ space available ہے to actually do what we need to do in terms of helping various segments اب میں تھوڑا سا یہ revenue side پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو principles سے tax to gdp کہ ہم اگلے سال اس کو ساڑھے دس فیصد پہ لے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم آہ اگلے تین سے ساڑھے تین سال میں اس کو تیرہ فیصد پہ لے جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام ہمارا کرنے کا ہے which is fbr کہ جو leakages ہیں ان کو کیسے بند کرنا ہے جو corruption ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے جو theft ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے تو اس سلسلے میں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور اس پہ بڑے تھوسک دبانت لیے جا رہے ہیں in terms of digitalization of the fbr اور یہ end to end digitalization ہے کوئی vertical نہیں ہے digitalization کا مقصد کیا ہے آپ سب لوگ you know all of you are dealing with now the the mobile apps and all of that you understand that کہ اب آپ لوگوں کو branches میں نہیں جانا چاہتا پڑتا آپ کو کوئی human intervention نہیں کرنی پڑتی کیونکہ میں ایک بینک سے آ رہا ہوں میں اس لیے وہ ایک آپ کو ایک example دے رہا ہوں کہ جی ہم branches میں جاتے ہیں جی وہاں lineیں لگی ہوتی ہیں جی وہاں client service نہیں ملتی آج اپنے آپ mobile app پہ آپ utility bills pay کرتے ہیں آپ اپنی payments کرتے ہیں بات ختم ہوگی and within seconds آپ کرتے ہیں اور یہی مقصد ہے جو end to end digitalization of fbr محصولات تو اس میں ہوں گی because جتنی human intervention کم ہوگی اتنی corruption کم ہوگی اتنی جو incentivization to facilitate because یہ تعلی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے جب seven hundred and fifty billion کا ایک tax sales tax کا fraud ہے تو ہماری جگہوں سے بھی لوگ ملوث ہیں تو یہ کوئی آ کے کرتا بھی تو ہے نا کوئی دیتا بھی ہے اگر ہم کسی کو جا کے offer کرتے ہیں تو پھر کوئی اس کو respond بھی تو کرتا ہے نا تو ہم نے یہ human intervention کو کم کرنا ہے اور اگر یہ چیز رک جائے can we then actually send it across to everything that the that the country and the nation is asking for کہ ہمیں آپ relief دیں یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو جو 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 compliance میں issues ہیں جو جو ہمیں کرنا ہے to 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 fill these gaps or what digitalization is one thing the other thing from my perspective is کہ میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی transformation میں اور fbi r اس میں prime minister صاحب نے بھی کل دوبارہ اس پر meeting کی is people process technology technology کی میں نے بات کر دی اور اسی وجہ سے ہم اس پہ بہت متوجہ ہیں but it also starts with people and then the process اس کو کتنا simplify کیا جائے یہ سیلیڈ کلاس کی ہم شور بات کریں گے میں جن ملکوں میں کام کر کے آیا ہوں اس سیلیڈ کلاس میں میں وہاں سیلیڈ کلاس کا ہی ایک آہ شخص تھا کہ وہاں کی جو tax authority تھی مجھے end of the year مجھے ایک form بجوا دیتی تھی کہ یہ آپ کا tax deduct ہوا ہے at source اب آپ یہ بتا دیجئے کہ اس میں کوئی آگے پیچھے آپ نے کرنا ہے اگر میں نے کوئی car خریدی car بیچی میں نے کوئی property خریدی میں نے بیچی صرف یہ میں amendments ان کو بھیجتا تھا وہ اگلے دن مجھے واپس بھیج دیتے تھے کہ یہ آپ کا final tax ہے یا ہم آپ کو واپس کریں گے یا آپ مجھے ادھارہ کر اس میں additional عذاب رقم آپ ادا کریں and that was it was a two to three day process تو ان جو processes میں جو simplification لانی ہے اور جب میرے یہ chambers والوں کے ساتھ ملا اور میں بڑا مشکور ہوں fpcci کا کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک دو forms بجھوائے ہیں کہ یہ form کر دیں آپ تاکہ ہمیں کوئی accountants کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے ہمیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے کیا کیا you know forms میں کیا کیا چیز ہم نے بھرنی ہے اس طرح simplify کر دیں آپ کے زندگی بھی آسان ہوگی ہماری زندگی بھی آسان ہوگی اور ہم اتنے additional filers لے آئیں گے اور میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ budget کو تو ہم ایک site پہ آگے لے کے جائیں گے اگر ہم یہ process ٹھیک کر دیں process ٹھیک کر دیں جس میں human intervention کم ہو that is the way forward the next thing i want just want to say is کہ جی یہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ جی آپ نے انہی پہ دوبارہ لگا دیا اور اس میں کوئی شک کے گنجائش نہیں ہے کہ جو different segments ہیں انڈسٹری پہ بھی اس کا اطلاق ہوا جو سیلی کلاس ہے اس پہ بھی اس کا اطلاق ہوا اور وہ ہمارے پاس اس وقت جو جس جس program میں ہم جا رہے ہیں they are very very clear کہ جتنی presumptive regimes ہیں جتنی آپ نے exemptions دی ہوئی ہیں اور آپ لوگ report کرتے ہیں کہ three point nine trillion rupees کی exemptions ہیں اس ملک میں ان کو اب آپ نے ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس میں کی وجہ سے there is a part which has gone more on the same تو میں اس کو جو جو چیز ہے وہ ہے کیونکہ i am who i am میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ ہر چیز کو ہم نے جا کے کہنا ہے کہ جی نہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا لیکن یہ کہنا کہ آپ additional sectors کو نہیں لے کر آئے اس میں میری صرف گزواشتات ہیں کہ retailers میں نے میں پھر دھراؤں گا میں پھر دھراؤں گا کہ جو مفتا صاحب نے دو ہزار بائیس میں قدم اٹھایا تھا کہ retailers پہ tax لگ جائے اس وقت لگ جانا چاہیے تھا because we can not have any segment which is not contributing to the society and to the exchequer تو اگر وہ اس وقت لگ گیا ہوتا وہ جو ایک buoyancy کا element میں بیکن technical بات نہیں کرنا چاہتا وہ ایک خاص رقم ہو چکی ہوتی اس وقت دو ہزار چوبیس میں but اب ہم انشاءاللہ وہ کرنے جا رہے ہیں اور میں اپنے جو تاجر بھائی اور بہن ہیں ان کا بہت مشکور ہوں کیونکہ as of yesterday forty two thousand retailers have registered اور in pay tax کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے انشاءاللہ from july تو یہ بڑی clear بات میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں کوئی ابحام نہ رہے کہ ہم additional نہیں لے کر آ رہے اسی طرح real estate کا sector ہے اس میں demand side پہ تو ہم نے کیا ہوا تھا اب ہم supply side جو ہیں جو ہمارے بھائی اور بہن جو developers ہیں اور جو construction site پہ involved ہیں ان پہ بھی ہم نے جو additional اس وقت بات کی ہے on their deemed income تو supply side کو بھی ہم tax net میں لے کر آ رہے ہیں تو میں بڑا clear ہونا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی آپ additional sectors پہ آپ نہیں جا رہے تو اس پہ ہو سکتا ہے ہم شاید بجٹ میں میرے سے کتاہی رہ گی ہو کہ یہ میں اس میں بہت طریقے سے آپ کو نہیں بتا سکا تو اس پہ اگر آپ کے کوئی اور سوال ہوں گے تو میں اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا and the last thing is non-failers میں نے یہ parliament میں بھی کہا ہے کہ یہ non-failer کی اخترام مجھے سمجھ نہیں آتی ہے how can it be کہ ابھی جو آپ بات کریں گے کہ جن پہ tax already لگا وہ دیتے جائیں اور باقی لوگوں پہ ہم نے دو دو تین تین percent کا differential رکھا ہوا تھا تاکہ ہمارے پاس revenue آ جائے لیکن آپ scheme سے باہر رہیں یہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے in this particular budget we have taken it to the punitive level اگر میں non-failer ہوں مجھے تین چار پانچ دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں نے فائل اپنا tax file کرنا ہے یا نہیں کرنا اور I'm very clear کہ انشاءاللہ sooner than later ہم یہ اختراع اس ملک سے باہر نکالیں گے اس کے علاوہ جی یہ میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں on the government expenditure and spending learning کیونکہ obviously اس پہ بھی بڑے views ہیں کہ آپ نے کیا 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 کر رہے ہیں اب اس میں جو وزراء حضرات ہیں انہوں نے تو سیلری نہیں لے رہے میں یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے utility bills بھی pay کر رہے ہیں کیونکہ میں اب کچھ چار مہینے سے ہوں اس job میں یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں but that is only going to put a little bit of dent in the entire thing یہ symbolic چیزیں ہیں so psdp اس کو ہم نے کاٹا اس کو ہم نے کاٹا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ public جو expenditure ہے اس کو reduce کیا جائے اور اس لیے بھی کاٹا کہ جو public private partnership ہے جس طرح sin government یہ چلا رہی ہے اس کو یہاں زیادہ سے زیادہ لائے جائے because اگر آپ ppp میں projects لے کر آئیں گے the other thing it will show is economic viability ہم کون سے projects لا رہے ہیں جو یہ بھی کر دیں یہ بھی کر دیں یہ بھی کر دیں at the federal government جو بھاری جو receipts ہیں اس میں سے 60 فیصد صوبوں کو دے کے باقی debt servicing دے کے باقی تو جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ دھار پہ کر رہے ہیں آپ نے بھی لکھا ہے میں بھی کہہ رہا ہوں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ جی آپ اپنے یہ psdp بڑھاتے جائیں لیکن اس میں اب ہم نے public private partnership کو لے کے جانا ہے اور ایک صوبے نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں دوسری بات ہوئی جی pension کی یہ budget کا حصہ نہیں تھا لیکن ecc میں یہ decision ہوا and all of you know کہ کتنی unfunded liability ہے on the pension side تو یہ ہم نے ایک بڑا important قدم اٹھایا ہے in terms of how we are going to stop the bleeding in terms of the new employees and colleagues entering the services the civil bureaucracy starting tomorrow and then the armed forces armed forces کا ہم نے ایک سال کا اس لیے بات کی ہے کیوں ان کو اپنے service structure کو دیکھنا ہے so that is going forward لیکن ہم اس پہ رک نہیں رہے جو existing ہے اس پہ بھی کوئی legal issues ہیں ان کو ہم نے resolve کرنا ہے and we are very clear کہ ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے because آپ لوگ بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو ہم کیونکہ it's about a trillion rupees of liabilities every single year تیسری چیز ہے منسٹریز اور اس میں جیسے prime minister صاحب نے کہا کہ in my years asked me to chair this کہ ہم نے یہ جو منسٹریز ہیں جو ان کو ہم نے آہ بند کرنا ہے یا ان کو zim کرنا ہے یا ان کو devolve کرنا ہے تو یہ ہم کوئی big bang approach نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ سالوں سال لگ جائیں مہینوں مہینے لگ جائیں جو چو چیز ہمارے میں ہمیں میں سمجھ آتی جائے گی ہم انس کو announce کہ prime minister صاحب اس کو announce کرتے جائیں گے اور ہم اس کو implementation کی طرف لے کے جائیں گے جیسے انہوں نے پی ڈی بیو ڈی کا دو ہفتے پہلے اس کی closure کا announce کیا تھا کل ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور اس میں پورا implementation plan اس کو آہ دیا گیا کہ اس میں ہم نے جو projects چل رہے ہیں ان projects کو جو صوبوں کو دینا ہے صوبوں کو دینا چاہیے جو اور محکموں کو دینا ہے ان محکموں کو دینا چاہیے جو آہ سلسلہ ہے employees کا وہ انہوں نے already کہہ دیا ہے کہ ہم ان کو ring fence کریں گے آہ تاکہ ان پہ جو بوجھ ہے وہ نہ آئے and over a period of time we have to figure out کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے deal کرنا ہے آہ اسی طرح جو legal issues ہیں ان کو لے کے لیکھا جائے جو assets ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں یا ان کی supervision میں ہیں ان کو ہم نے کیسے manage کرنا ہے تو یہ because ایک چیز announce کر دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے اس کو implement کرنا اور وہ بھی in a in the right kind of way is very important تو یہ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ آہ as we as we go forward لیکن میں ابھی already آپ کو ذکر کر چکا ہوں جب آپ یہ دیکھیں نا کہ جی یہ یہ ہو گیا فلانا ہو گیا یہ بڑے بڑے items ہیں جی پی ایس ڈی پی is one point one five trillion pension is more than a trillion ministries over the in the in the largest scheme of things پوری civil bureaucracy کو چلانے کا is eight hundred and fifty billion تو یہ وہ سارے بڑے areas ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم کام کر بھی رہے ہیں اور کریں گی بھی بس دو تین اور گزارشات آپ کے سامنے اور پھر انشاءاللہ مقصد ہے کہ آپ کے سوالات لیے جائیں اور ان کو آگے لے کر چلیں آہ ہم جو آہ from my perspective کہ prime minister صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ آئیم ایف کا آخری program ہوگا اور انشاءاللہ یہی ہماری آہ حکمت عملی بھی ہے اور یہی خواہش بھی ہے اور یہی بختہ یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ یہی ہوگا لیکن اپنے اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے so there are three things which are road to market exports اور اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی آپ تو export community کو لے آئے ہیں in the normal tax regime ہاں وہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ exports پہ tax نہیں ہے ان کی income پہ tax ہے اور خدا نہ خاصتہ کوئی اگر company loss کرتی ہے تو کوئی tax نہیں انہیں دینا پڑنا لیکن میں اس میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تعلی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے ان کو ہم normal tax regime میں لے کر آئے ہیں لیکن جیسے prime minister صاحب نے وعدہ کیا کہ ان کے sales tax refunds میں کوئی جو ہے وہ delay نہیں ہونی چاہیے تو یہ میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جولائے تک کے جون انڈ تک کے آج شام تک کے جتنے determined tax refunds ہیں وہ انشاءاللہ اگلے دو سے تین دن میں ساری exporter community کو مل جائیں گے اب اس کا تخمینہ میرے پاس نہیں ہے لیکن this will be north of about 50 billion rupees کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم ان کو normal tax regime میں لے کر آئے ہیں because that's the right thing to do in terms of horizontal equity جو ہم نے ان سے promise کیا ہے کہ آپ کے جو refunds اتنے delay ہوتے ہیں we come through on those refunds تو انشاءاللہ اگلے دو سے تین دن میں prime minister صاحب کی ہدایت پہ and then as b.a.u process ہم ان کو یہ refunds دیں گے دوسری ان کی جو ہے ڈیل ٹیل جو سالوں سال سے ان کو نہیں ملے تو یہ بھی میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ during this fiscal year اس میں ہم نے budget میں allocation رکھی ہے تاکہ ہم ان کو یہ جو ان کے بہت سالوں سال کے جو ان کو ڈیل ٹیل میں نہیں refunds ملے وہ بھی انشاءاللہ ملے تاکہ تاکہ we take it forward fdi آئیں اس میں بڑی بات ہوتی ہے اس وقت obviously Saudi Arabia کی UAE کی اس میں کام سلسلہ چل رہا ہے CPAC پہ بات ہوتی ہے ابھی بھی لوگ بات کرتے ہیں بڑے بڑے projects کی اور اور بڑے بڑے you know infrastructure projects کی ہاں اس میں سے ایک دو چیزیں ہیں but primarily CPAC phase two is about monetization of the infrastructure which we created جو میں prime minister صاحب کے ساتھ گیا اور لوگ بھی ہم گئے this is about relocation of their industry here تاکہ اس کو export کیا جا سکے and the last thing is international capital markets اور انشاءاللہ اگلے سال میں we will access international capital markets including the panda bond agriculture اور IT یہ ہمارے growth sectors ہیں آپ اس میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں پی ڈی ایل پہ بات ہو رہی ہے میں بڑا اس پہ clear ہونا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایل ہم بالکل اس کا اطلاق جو seventy کا ہم نے حدف دیا ہے اس کا اطلاق ہم نہیں کرنے جا رہے یہ ایک سیلنگ ہے جو رکھی گئی ہے I just want to be very clear کہ یہ ہم نے جو پہلا بجٹ تھا پہلا جو میں نے تقریر کی اس میں یہ نمبر ہم نے اسی رکھا تھا جس کو ہم نے روائز کر کے ستر لے کر آئے ہیں اور اس کا بالکل اطلاق نہیں ہو رہا اس کو ہم as headroom رکھیں گے as ceiling رکھیں گے آہ national fiscal pact یہ میری چیف منسٹر صاحبان سے اور چیف منسٹر صاحبہ سے گفتگو ہو چکی ہے کیونکہ یہ بہت important چیز ہے اور اس کو ہم آگے ان کے ساتھ ضرور اس میں بات کریں گے اس کا بجٹ سے تو بہت کم تعلق ہے لیکن ملک کی sustainability سے بہت important تعلق ہے تاکہ جو ہم ان کو بھی incentivize کر سکیں کہ وہ جو ان کو ٹیکس لگانا چاہیے وہ لگائیں صرف سکسٹی پرسنٹ جو proceeds ہیں اس کے basis پر منحصر نہ کریں کیونکہ وہ federal government کے لیے پھر اتنا ہی مشکل ہوتا ہے اور جو expenditure sharing ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور یہ ایک ایسی discussion ہے جو ان کی مشاورت سے آگے آ چل رہی ہے and the last thing I just want to say is کہ آئی ایم ایف کے بارے میں بڑی آہ باتیں ہوئی ہیں اور میں اس میں بڑا clearly کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اگر macro economic stability نہیں ہوگی and the IIMF program is our assurance in terms of the macro economic stability تو یہ program ہم بالکل آگے لے کر جا رہے ہیں یہ ناغذیر ہے جو ناقد بھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس program کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں تو اس لیے یہ program اس کی بڑی مصبت پیشرفت ہو رہی ہے and انشاءاللہ we are very optimistic کہ we will be able to take it through the finishing line for an extended fund program which is going to be larger and longer in nature میں جی یہاں رکتا ہوں تاکہ آپ کے جو سوال جواب ہیں ان پہ ہم بات چیت کر سکیں جی بہت مہربانی جو بجٹ آپ نے پیش کیا ہے یہ آئی ایم ایف کی اسیسٹن سے یا ہماری اسیسٹن سے آپ آئی ایم ایف نے تیار کیا ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے آپ انگیج کیا ہوا ہے کیا آئی ایم ایف سیٹسفائیڈ ہے جو کچھ آپ نے آج تک کیا ہے اور کیا اس بات کا کوئی چانس موجود ہے کہ آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں کیونکہ لوگ تو بہت پریشان ہیں definitely لوگ بہت پریشان ہیں آپ اسو سبسکرائب کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن کیا کوئی حدیب کا کوئی چانس بنتا ہے it's a layman question this is what i want to know from your vote سب سے جی بہت بہت شکریہ جی دیکھیں چونکہ پرائم نیسٹر اس کو خود کہہ چکے ہیں تو مجھے اس میں you know i would repeat what he has said کہ ہماری اس budget کے سلسلے میں ان کے ساتھ مشاورت جاری رہی ہے کیونکہ یہ بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ یہاں پہنچ گئے اب پھر کوئی mini budget آئے گا نہیں mini budget آئے گا تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر ایک چیز we are very clear in our thought process کہ ہم نے اس program کو آگے لے کر جانا ہے تاکہ جو ہماری currency stability ہے جو ہماری reserves ہیں جو باقی ساری دیکھیں صرف مسئلہ کیا ہوتا ہے کیونکہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کہ جی stabilization چھوڑ دیں growth کی طرف چلے جائیں ہماری economy is import led یہ پہلے میں کوئی بہت بڑی past history کی بات نہیں کر رہا سر یہ اب پچھلے تین چار سال میں یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے کہا جی چھوڑیں ادھر ہم جائیں گے جی growth کی طرف because you are import led growth تو آپ کر دیتے ہیں تین چار مہینے میں you run out of dollars and then you have to go back on your knees to renegotiate the entire program تو اس اس قسم کی جو ہے اس کو ہمیں اس سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے because کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا باقی جو آپ نے بات کیجی کہ جو پریشانی ہے میں بالکل بات سمجھتا ہوں بالکل بات سمجھتا ہوں کہ یہ different segments پہ جو additional taxes آئے ہیں اس کی وجہ سے you know the stress that people feel different segments feel وہ اس کا بالکل you know empathize I sympathize but اس کا جو تدارک بھی ہم نے کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے میں نے ابھی ایک example sir آپ کو دے دی ہے ایک example دے دی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہو سکتا ہے وہ تو کر دینا in terms of process کہ اگر ہم exporter community کو لے آئے ہیں in the normal tax regime تو جو ان کے ہم نے باقیات دینے ہیں وہ تو ہم دینے جو ہمارے ہاتھ میں ہیں اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو جو یہ جو ہم نے کرنا ہے a lot of things ہم کہنے ہیں ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا فان نے یہ کر دیا یہ تو ہم نے کرنا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج یہ آپ کے سامنے موقع مجھے مل رہا ہے میں اس کو اعلان کر دوں تاکہ کل آپ مجھے you can hold me accountable کہ آپ کل یہ کہہ کے گئے تھے اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں because this is this is not on کہ یہ اتنی دیر لگتے رہے ہیں وہ follow up کرتے رہیں جو ان کے determined واجبات ہیں وہ ہم ان کو واپس کریں اور timely واپس کریں اور اسی طرح جی میں آپ کا سوال بالکل درست ہے میں بڑا clear ہوں جی انشاءاللہ کیونکہ اس وقت جہاں تک enforcement کا تعلق ہے enforcement سے میری کیا مراد ہے جو ہماری leakages ہیں جو ہماری theft ہے جو ہماری corruption ہے these goes these go into trillions میں پہلے بھی آپ کے اسی فورم میں ذکر کر چکا ہوں two point seven trillion rupees in in stuck litigation اس میں سے اگر آدھا بھی آ جائے جو ہماری یہ میں نے frauds کی بات کی ہے اس میں سے ہم آدھا بھی روک سکیں اس کا fund کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہمارا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے اور I'm being very open نہ آپ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم enforcement کریں گے نہ fund ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ enforcement کریں گے اور کیونکہ یہ ہمارا ستر سال کا تجربہ ہے تو اب میں یہ صرف آپ کے سامنے یہ بات یہ کر رہا ہوں لیکن ہوگا تب ہی جب ہم کر کے دکھائیں گے that I'm very clear that the actions have to speak louder than the words other than the skepticism in this room and skepticism in other places کہ وہ پھر ease of collection اور جہاں سے certainty of collection ہے ہم وہیں جاتے جائیں گے اور اگر ادھر ہی جاتے گئے تو this will become even more untenable uh than where we are today. The scope of relief is down the line. بالکل ہوگا جی انشاءاللہ انشاءاللہ جی کیانی سار سر مرزب کے ساتھ آپ نے بڑی اچھی picture پیش کی رہت ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے دو گو میں نظری کا ایک نیا منظر پیش کی ہے کہ جو لوگ آپ کے سائیڈ اپنے تیبل تھے ان کو آپ نے پرٹکٹ کی کیا ان کو آپ نے رگیت کی بھی 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 حسóp میں سار میں بتا ہے کہ صرف ایک دو مسائلیاں آپ کو موسیقی 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 نہیں ہیں etc ہم نے کیانی صاحب ہم نے صرف extend کیا ہے جو existing exemptions ہیں کوئی نئی exemption نہیں دی جو نئی taxes آئے ہیں those exemptions have been carried through so i just want to be very clear کہ کوئی اس میں additional نہیں ہے جو already ایک regime تھی اسی کو ہم نے carry forward کیا ہے جہاں تک national fiscal pact کی بات ہے تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ constitutional معاملات ہیں سر اور آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں دو ہزار دس میں یہ last ہوا تھا NFC award اور اس میں constitution is very much involved تو ہماری تو اس وقت یہ ہے بات کہ ہم نے جو صوبوں سے اب بات کرنی شروع کی ہے وہ صوبوں سے بات یہ ہم نے کرنی شروع کی ہے کہ کہ جو revenue اور expenses ہیں ان کو اس طریقے سے آگے لے کر چلیں کہ جو پورا sovereign ہے جو ملک کے لیے جو ہے وہ sustainable ہو سکے جیسے میں نے ذکر کیا ہے at the country level ساڑھے نو سے تیرہ فیصد جانا بہت important ہے ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہ سترہ اٹھارہ فیصد پہ کرتے ہیں یہ جب relief کی بات کرتے ہیں وہ relief اسی صورت میں آ سکتی ہے نا کہ جب آپ کے جو محصولات ہوں وہ آپ کے expenditures سے کم ہوں تو اس میں ہم نے جو صوبوں سے ابھی مشابرت شروع کی ہے وہ اسی طرح شروع کی ہے کہ ان کو incentivize کیا جائے کہ آپ further جو آپ کے متعلقہ taxes ہیں آپ ان پہ focus کیجئے اور additional اس میں resources لے کر آئیے دوسری یہ ہے کہ ایسی expenditures ہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اس میں یہ discussion ہو رہی ہے کہ جو ایسی expenditures ہیں جو صرف صوبوں سے متعلق ہیں تو وہ ہم ان سے request کر رہے ہیں کہ یہ expenditures آپ اٹھائیے تاکہ اس کو ہم آگے لے کر جا سکیں اور اس میں میں آپ ذکر کرتے ہیں جو ہارے social protection programs ہیں ان پہ ذکر ہو رہا ہے کہ چونکہ آپ کے اپنے صوبے میں اس کا ایک فائدہ ہے تو اس میں آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اخراجات share کیجئے اسی طرح جو psdp ہے psdp میں جو بالکل ایسے منصوبیں ہیں ایک ایک سڑک ہے جو تین صوبوں کے ساتھ ملتی ہے ایک ڈیم ہے جو سارے صوبوں کو help کرے گا تو وہ تو بالکل federal government کو کرنا چاہیے اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے لیکن اگر ایک ایسا منصوبہ ہے جو صرف اس اس province کے ساتھ متعلقہ ہے تو ہماری request ان سے یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے annual development plan میں لے کر آئیے کیونکہ آپ کے پاس resources available ہیں تو یہ خلیقیانی صاحب یہ ہماری گفتگو جو ہے اس وقت اس کا آغاز ہے but i am sincerely hoping کہ ہم جو ہے وہ اس کو آگے لے کر بھی جا سکیں اور اس پہ کوئی ایک خاطر خواہ ہم اس پہ result بھی لا سکیں because میں بار بار ایک example دیتا ہوں کیونکہ corporate sector سے آیا ہوں کہ ہم اگر ایک enterprise کی سوچ رکھیں کیونکہ ہم کہیں میں نے اور بھی یہ کہا تھا اگر ہم ایک کشتی میں سوار ہیں اور میں یہ کہوں کہ actually چھے جو ہے تمہاری side of the boat ہے تو پھر خدا نہ خواستہ it's not a question of when it's it's only a question of if that the entire boat is going to sink تو اس لیے میری میں ان گزارشات کے سامنے ساتھ میں chief ministers کے سامنے جا رہا ہوں کہ اس کو ایک as a sovereign nation ہم اس کو آگے لے کر چلیں جے thank you سر آپ نے کہا کہ phdp سے آپ نے 250 billion کا cut we got جی تو مجھے ذرا یہ بھی بتا دیتی کہ جو sdgs یری جو parliamentarians کی schemes 75 billion education کی کیا آپ نے اس پہ بھی cut لگایا ہے اس کو ختم کیا ہے کیونکہ IMF نے اس پہ بھی اعتراز کیا تھا اور اس وقت آپ نے اس کو پہلے نہیں ایک دوسرا question میرا یہ ہے کہ جو آپ منسٹریز اور ڈیویزنز ختم کر رہے ہیں اس میں جو لوگ employees ہیں جو senior employees ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں adjust ہو جائے گے لیکن وہ employees جو grade 1 سے 16 تک ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال جس کی service ہے تو وہ اس کو ادھر ادھر کر دیا جائے گا اور ان کی service 10 سال سے زیادہ ان کو کہیں نہ کہیں adjust کر دیا جائے گا ایک یہ اور تیسرا جو ہے electricity tariff ہے تو آپ نے تو اتنے سوال پوچھنی ہے باقیوں کو بھی کچھ اگھا دیتے ہیں ایم اپ کی demand ہے کہ آپ notify کریں جو کہ لیپرا کا decision ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی بجلی استعمال کرتا ہے تو بھی اس کو bill دینا پڑتا اور نہیں استعمال کرتا تو پھر اس کو ڈیویز کی جو payments ہیں اس کی بھی جو ہے وہ payments کرنی پڑتی ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ سے کب تک پاکستانی قوم تین چیزوں سے گزرے گی اور یہ 75 billion مطلب دازمیں بتا دی گئے کیونکہ اس میں بڑے تمانے کا corruption involved ہے 50% سے زیادہ جو ہے اس میں commission involved دیکھیں یہ جو بی ایس ٹی پی والا سوال ہے وہ جس proportion سے سارا ہم نے یہ دیکھیں cut کی بات نہیں ہے میں اس پہ ایک چیز یقین کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ جو اسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو تو ہمارے projects are already 70-80% مکمل ہو چکے ہیں ان کو 81% اس allocation میں وہ projects رکھے گئے ہیں جو 70-80% execution اور completion قریب ہیں ان کو complete کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ اس کا معیشت میں اس میں help مل سکے so you can think about it کہ 19% are only the ones which have been added number one number two ہمیں وہ tactical بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ان میں سے وہ projects ہیں جن کا ہمیں ایک روپی cover دینا پڑتا ہے روپی cover یہ ہے کہ جو world bank ADB AIV سے جو آ رہے ہیں ان کا ہمیں روپی cover رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بھی بڑے important projects ہیں جن کو ہمیں پایا تکمیل تک لے کے جانا ہے باقی جو آپ نے بات کی کہ جو یہ SDGs ہیں یہ ہم جو ہے ان کو ہم نے جو ہے proportionately اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی جی corruption میں نے تو دیکھے ایسی چیز میں نے ذکر کیا ہے یہ جو پی ڈی 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 ہے my friend اس کا مقصد جو ہے یہ prime minister کہہ چکے ہیں اس لئے میں دھولا رہا ہوں کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کالیگز کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے تو چھے زار ایک سوڑ لوگ ہیں بکہ وہ آپ کی اگلے جو متعلقہ سوال ہے اس میں یہ ہے اس میں سے کچھ لوگ ہیں وہ آرد انجنیرز ایس ڈی اوز ایسیٹرہ پھر اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مینٹیننس میں ہیں مالی ہیں اور لوگ ہیں وہ تو ہمیں ایک سرویس اپنی رکھ رہی ہیں نا انہوں نے تو وہ کام کرتے رہنا ہے جو کام کرنے ٹی مقصد اس کا ڈیریکٹ کانس نہیں ہے جو ابھی بھی بات ہو رہی ہے کسی کو ملازمہ سے نکالا دنی جائے گا تو اگر اگر فرض کریں آگے جا کے ویڈر اس دس اور ویڈر اس پریبیٹیزیشن ان امپلوئیز کا جو ہے دیکھیں میں بھی پریبیٹیزیشن پروسس میں خود بھی چل کے آیا ہوں یہ بینکس بھی سارے پریبیٹیزیشن پروسس کے ساتھ چل کے آگے آگے گئی ہیں رائٹ تو اس وقت نکالا بھی گیا اس وقت اب ہائرنگ بھی دبا کے ہو رہی ہے بینکوں میں تو یہ جو ہے اگر فرض کریں there are people who first of all lot of people will be retained other people who have to be gone ان کو ring fence کر کے ان کا ایک مناسب redundancy packages ہوتے ہیں ان کے جو جو بھی legal اس کی ramifications ہیں جی وہ تو ہمیں پوری کرنی پڑے گی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آج کو اٹھ کے پر private sector میں تو چلیں یہ گنجائش پھر بھی موجود ہے right کہ someone can tell me کہ thank you very much and three months you shouldn't be here right لیکن آپ کی بات درست ہے جو بھی legalities ہیں اس کے اس framework میں ہمیں چلنا پڑے گا اور اس کو ہمیں ring fence کر کے اس کو آگے اسی لئے میں نے وہ پی ڈالیو کے ذکر کیا different work streams ہیں اسے تو نہیں ہو سکتا آپ کو ایک محکمہ بند کر دے وہ جو projects چل رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے there has to be proper handing over taking over لیکن میرے گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے corruption کی بات ہی کی ہے وہ مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ it's not their direct cost it's the cost of how much money is allocated how much money is actually spent and how much money is actually you know whistled away that is the real cost to the exchequer my friend تیسری چیز آپ نے جو کہی ہے electricity تیرف کی دیکھیں میں بالکل آپ کی بات سمجھتا ہوں اور اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ اگر عویس لگاری صاحب ابھی تک نہیں تشریف لائے تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں جتنا وہ کام کر رہے ہیں on the private sector reform i think one has to give him full marks for that اور اس میں governance کی بھی بات ہو رہی ہے because it has to start with the distribution companies کہ ان میں political appointees ہم نہ لگائیں ہم private sector کے لوگ لے کر آئیں private sector کے لوگ chair کریں ان boards کو those private sector boards have to be driven now through key performance indicators کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو بیٹھا ہوں مجھے بتایا جائے کہ میری یہ targets ہیں اگر میں targets meet نہیں کرتا تو مجھے فارق کر دینا چاہیے اس پہ کام کر رہے ہیں اور دوسرا جو outsourcing یا privatization اس پہ کام ہو رہا ہے because دیکھیں جی اگر ہم یہ structural reform نہیں لائیں گے کیونکہ بعد جو ہوتے جی budget میں آپ نے structural reform کی یہ ہے structural reform جو چل رہی ہیں یہ budget کا حصہ نہیں ہے اور budget کا حصہ اسی وقت بن سکتی ہیں when i am able to quantify کیونکہ یہ آپ کا جو گلہ ہے وہ درست گلہ ہے کہ یہ کہاں سے یہ savings کہاں سے آئیں گی وہ یہ ہے کہ ہمیں چار مہینے ہوئے ہیں this process is in the in the works اور اب عویس لگاری صاحب مجھے بتائیں گے کہ اتنی میں theft جس طرح میں نے fbr کی theft کی بات کی ہے ان کا تخمینہ ہے پانچ سو billion روپے کی theft ہو رہی یہ six hundred billion چلے آج stand corrected چھے سو billion میں صرف یہ آپ کو ذکر کرنا چاہوں کہ دیکھیں یہ جو additional revenue measures لیے گئے ہیں اگر آپ بھی ہماری بات مان لیں اور دوسرے لوگ بھی ہماری بات مان لیں کہ ہم یہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے تو اگلے سال نہ صرف یہ revenue measures کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں جو آپ نے sir relief کی بات کی ہے وہ پھر ہم یہ کر کے دکھائیں بھٹا ہم یہ کر کے دکھانے ہیں and and you know آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں تو انشاءاللہ ہر دو مہینے کے بعد ہم ملتے رہیں گے and you have to hold us accountable جی سیر دیا ہے کہا جاتا ہے کہ جیسے ہمارا پس پر سپر آئے گا ہم رلیٹ دیں گے آم آدمی کو رلیٹ نہیں دیا جاتا لیکن جو طاقتور لابی اس کیلئے اس کو بھی دیت جائے جاتا ہے اور اس برے میں بھی یہی ہے تو دوسرا سچی یہ ہے کہ ایک کس فیلسٹیشن ہے کہ آپ نے یہ فاظروں کا کہا کہ 40,000 گفرد ہو گئے ہیں جاتاں بلائیو انفیق سیکس لابو ہو جاتا ہے کیا اس کی شرط کا این ہو چیتا ہے کہ یہ کس شرط میں یہ سیکس لابو ہو گیا تیسرا جو چیز ہے پینکشن ریفارم کے حالے ہیں آپ نے جو ایسی سی میں پروز دیا ہے وہ بھی ایک آگے پروز دیا ہے اس کا ایسی پروز دیا ہے آپ کی پولیسٹیشن کی جو ریفارم جو ہے وہ یخصانیت تو نہیں ہوتی یہاں بھی آپ نے قدرت گائے کو جو ہے وہ دنیا دنیا کو چھوڑ دیا اور باقی بھی جو پینکشن پینکشن میں پوری ریفارم میں خدا تین سے چار سالوں انہیں لگائیتے ہیں انڈیا مارڈرز کو انہوں نے جو ہے وہ سٹیڑی کیا ہر باقی ملک میں سٹیڑی کیا وہ ساری چھوڑ دیا اور صرف آپ نے کی تینچو ترسے پڑا سا سوٹیو کے اس طرح ترجیوں سے انکہیں بہت کام آرے رہا ہے کسی نے ایج بڑھانے کی حاصل سال کرنے کی اس کا کیا بنا وہ ہے نہیں ہے تو یہ آخری ساتھ کو یہ کچھ اپنے اپنے ایکسیرینس کیوں میں آپ کے جو سار یہاں پہ ورممیٹ کے بھی کسی اوہ تک ہاتھ بڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ گروپ آپ کو دومیٹ کر لیتے ہیں جب آپ کوئی نیشنل اکرس میں کوئی لیتے ہیں سیپ لوگ پڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور جب آپ کو ایکسی قانون پہ نہیں کرتے ایک اگزمپل میں دیکھوں جس میں ملک کے چیمبرز اپ کامرس ان ایڈرسٹیز ہیں ان کے جو آفیس بیرین میں بات کرتے ہیں آفیس بیرین کیوں آپ قانون ایسا نہیں لاتے ان کے آفیس بیرین زیرو ٹیکس کی ریٹرن کے ان پہ پہ باندی ہونے چاہیے ٹیکس پہ ہوتے ہیں جو نیشنل اکرس میں مطایرہ تو ہوتے ہیں کیوں ہوتا ہی ہے کہ یہ ایک جنس بنا ہو رہا ہے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ اپنے میمبرز اگزیکٹر میمبرز بناتے ہیں جب گورنمنٹ نئے سیکٹر کو ٹیکس میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کو بیک کرتے ہیں فائننسی کرتے ہیں اور یہ سٹیپ پاورٹ لے کے آ جاتے ہیں اور آپ کو اس حب تک میں بھول کر رہتے ہیں یہ ہم نے دیکھا کہ یہ نئے ٹی کی گھر پہ بھی نہیں ہم نے جو ٹیور وڑی آپ نے بات کی ہم اس کے ویٹنس ہیں نہیں ہم نے اس کی کیا جو آپ نے ایک ٹی سی جائی کی بات کی کہ ہم یہ کر کے لگائیں گے تین بادے ہیں جو لو نے یہ ریکارڈ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ آج ہزار سے ہم چلے تھے آج ہم کتنے ہزار سے کڑے ہیں لیکن عوام کو رلیس کیا تھی ہے ہمیشہ ہر وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم قربانی دے دیں فسکل سٹیس آئے لیکن وہ فسکل سٹیس رلیس کو ہمارا کہاں سے کہاں پڑھ گئے لیکن ہم ایکسپینڈیشور اس نے براہتے جا رہے ہیں اس نے ایکسپینڈیشور پر بخشت کے آپ یہ وقت نہیں ہے جاتی نہیں ہے کہ آپ ایسپینڈیشور پر کٹ لگا رہے ہیں ایسپینڈیشور پر بڑھنا کیے تاکہ اکنومت اکسٹیس جنرے رہوئی ہو آیا روظہ دار ملے اگر اینڈائی ہوتی بھی ہے تو لوگوں تو کم اطلب اتنے پیسے آتے ہیں کہ وہ ایسپینڈیشور پر ایپیکٹ نہیں داتے ہیں اچھا نہ ہوتا کہ آپ اس کو کٹ کردیں اس کو آپ نے بڑھا دیا نسٹیس کے اور جو آرکھی نے ان کی جو مرات بہت مربانی جی دیکھیں میں آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا اور جو باقی کچھ پوائنٹ سے ان کو ساتھ مل کے کروں گا پہلی بات تو آپ کے بالکل درست ہے کیونکہ ہم یہ جب ٹیکسز لگاتے ہیں انکلوڈنگ جب ہم بات کرتے ہیں یہ سوپر ٹیکس ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک سال کے لیے لگا رہے ہیں بردی ریالیٹی ہے کیونکہ میں خود یہ چھے سال دوسری سائٹ پر ہو کر آیا ہوں اس لیے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بس یہ ایک سال کے لیے لگے گا اور اس کے بعد اگلے سال ریورس ہو جائے گا وہ نہیں ہوتا نا سر وہ نہیں ہوتا میں چھے سال خود یہ دیکھ کر آیا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں in terms of enforcement جو ساری آپ نے باتیں کی ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے اور جس سارے جو gaps ہیں leakages ہیں یہ جب تک cover نہیں ہوں گے and i keep on going back to the restructuring of the tax authority and the digitalization of the tax authority یہ جب تک نہیں ہوگا ہم یہ leakages بن نہیں کریں گے تو unfortunity جو ایک تفہہ چیز لگ جاتی ہے یہ ہماری history ہے کہ ہم اس کو reverse نہیں کر پائے اور so اس لیے for us to insure enforcement this is the only way we can move forward in insuring کہ یہ اس کو اگر ایک time پہ نہیں بھی آپ کم کر سکتے لیکن اس کو بتدریج نیچے تو لانا شروع کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنا room ہی نہیں ہے کہ اس کو بتدریج نیچے لانا شروع کریں ضروری نہیں ہے کہ چلیں لگا تو آپ نے دیا ہے at one point in time لیکن you can say year one year two year three ہم اس کو بتدریج نیچے لے کے آ سکتے ہیں اس کے لیے سر ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو enforcement والا ہے تاکہ we can create that space retailers کی آپ بات کر رہے ہیں یہ میں registration کی آپ نے آپ سے میں نے ذکر کیا وہ انشاءاللہ ہم اگلے دو ہفتے میں جو اس پہ scheme ہے مفتا صاحب نے تو بات کی تھی ایک fixed rate regime کیجی اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا modify کر رہے ہیں that is work in progress لیکن آپ کے سامنے انشاءاللہ 10 سے 12 جولائی تک وہ ہم بالکل آپ سے واضح کر دیں گے because ہم نے اس کا اطلاق شروع کرنا ہے number one number two جس طرح باقی چیزیں بھی ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر بات چیز بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ نوبت نہ پہنچے جیسے آپ نے ذکر کیا لیکن دیکھئے sir i am very clear کیونکہ یہ اب یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس سے زیادہ اب ہم جا نہیں سکتے right and i have میں میں تو بات کروں گا جو people who are paying more اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کر نہیں پائے پچھلے کچھ سالوں میں because دیکھیں ہر دفعہ جب یہ کوئی tax تو اس کی buoyancy ہوتی ہے نا sir کو inflation کے حساب سے چلتی ہے ایک دور لگ جائے پھر وہ buoyancy آتی ہے جہاں ہم نے لگایا ہی نہیں ہے وہاں سے buoyancy کہاں سے آئی گی تو that is the second thing but july 15 کا pension reform دیکھیں آپ درست بات کر رہے ہیں لیکن میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو ہمیں سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ service structures different ہیں یہ secret cows کی بات نہیں ہے sir میں اب اگر کسی employment میں آتا ہوں تو میں ساٹھ سال تک اللہ تعالی زندگی دے اور صحت دے تو اس حساب سے چلتا ہوں وہاں service structure different ہے لوگ اٹھتیس سال پہ retire ہو جاتے ہیں اس سے پہلے ریٹائر ہو جاتے ہیں کچھ لوگ 43 بھی ہو جاتے ہیں تو وہ جو contributory scheme ہوتی ہے sir تو اس contributory scheme تو یہ ہوتا ہے نا کہ you expect کہ certain amount of years that you are in the service so that by the time you get into that stage کہ جب آپ retire ہو رہے ہیں تو جو آپ contribute کر رہے ہیں اور جو employer contribute کر رہے ہیں وہ اتنا fund بن جاتا ہے کہ پھر آپ اپنی pension sustain کر سکیں اس لیے sir ایک سال کا ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیجی اپنا service structure دیکھ لیجی لیکن اس سے بھی important بات یہ ہے کہ جو ہماری existing ہے اس کو ہمیں manage کرنا ہے sir کیونکہ میں آپ سے آپ میں سے بہتر جانتے ہیں i'm sort of new in the job کہ جو it's it's trillions of rupees in unfunded pension liability trillions تو یہ ایک ticking bomb ہے it's a ticking bomb successive governments have not been able to address this اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی reform minded آپ ہیں یا reform structure ہے یہ آپ دیکھیں ہم نے پہلا قدم تو اٹھایا نا اس بارے میں اور دیکھیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ different and successive governments have tried this pay and pension کا یہ reform کا جو بات کر رہے ہیں بڑی دیر سے ہے یہ جو ministries والا ساری discussion ہے institutional reforms کے جو ذکر ہے یہ دوہزار انیس میں ڈاکٹر اشرت نے خان صاحب کے administration میں پیش کی تھی انیس میں آج ہم دوہزار چوبیس میں بیٹھے ہیں سو اس لیے یہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی آپ نے کیا کیا آپ reform minded ہیں کی نہیں ہیں لیکن ہم نے at least پہلے قدم لینے شروع کر دی ہیں and then جیسے آپ نے بھی بھائی نے بھی کہ actions have to speak louder than the words تو میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ دوہزار انیس میں یہ پیش ہوگی تھی cabinet میں اور جہاں تک میرا ڈاکٹر اشرت صاحب سے میرا ان کے ساتھ تعلق بھی ہے میں ان کی بڑی میں عزت بھی کرتا ہوں میرے ان سے بات بھی ہوئی ہے کہ یہ آپ کرنی کیوں کیوں نہیں پائے اس administration میں اگر دوہزار انیس میں کچھ ہو گیا ہوتا تو آج دوہزار چوبیس میں آج میں سے یہ آپ سوال نہ پوچھ رہے ہوتے کہ یہ سبجک کیوں نہیں ڈیوال ہوئے یا منسٹری کیوں نہیں بند ہوئیں etc لیکن ہم نے پہلا قدم اس طرح پہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے جو آپ نے چیمبرز کی بات کی ہے میں آپ کو مدعو کروں گا آپ میرے ساتھ بیٹھئے کیونکہ جو مجھے وہ کہہ کے گئے ہیں کیونکہ یہ تعلی دونوں آت سے بجے گی اور میں انشاءاللہ میں نے انہوں نے کہا ہے کہ میں اب بالکل ان کے ساتھ بیٹھوں گا in terms of simplifying these processes procedures in return they have said کہ جی ہم اتنے اپنے جو members ہیں ان کو ہم filers بنائیں گے تو میں آپ کو ایکشلی مدعو کروں گا کہ اگلی جو میری meeting ہوتی ابھی مجھے پچھلے ہفتے ہی مل کے گئے ہیں کہ آپ تشریف لائیے تاکہ آپ witness بن سکے اور پھر ہم دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی but but very kind جی ایک میرے بجے ہم پانچ پانچ جی سر آپ سے بھی بات کریں جی جی کیا یہ ان کے ساتھ تمام معاملات تیپ ہو گئے ہیں یا مزید ابھی کچھ ان کی demands ہیں جو ابھی باقی ہیں کیونکہ جو بارہ جون کو financial ریل آیا تھا اس کے بعد جو اتھائیس تاریخ کو جو amendments آئی ہیں اس نے تقریباً دو سو ارب رفی کے مزید آپ نے text میریز لیے ہیں اور وہ علاقہ اس finance ریل میں نہیں جو بارہ جون تک تھا تو اس میں کیا ابھی مزید بھی کچھ چیزیں باقی ہیں اور دوسرا اصر یہ ہے کہ جو سٹیشنری کے حوالے سے آپ نے floor امنی house اعلان کیا تھا کہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا تو کیا آئی ایم ایپ سٹیشنری کے حوالے سے جو pencils پین جو ریبر شاپنر جو ریزر رہے ہیں ان کے اوپر آپ نے واپس لے لیا جو جو اعلان کیا تھا دوسرا سر یہ ہے کہ جو impacts میں میں ساتھ ساتھ بات کرتا جاؤں تو پھر میں جو ان ساری text میریز کا جو impacts سب آ رہے ہیں جو ڈراؤن ریالٹیز یہ ہیں جو ڈراؤن ریالٹیز کو بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے جو اور تقریباً گیارہ بارہ کروڑ گربت کرتی سے نیچے ہے اس سے مزید عذاب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں میں سر ان کا بس جلدی سے جواب دے دوں اور پھر میں انشاءاللہ مجھے پانچ دس میرے میں نکلنا ہے پہلی بات تو یہ نہیں میں پہلے دیکھیں جہاں تک ہمارا ٹاپ لائن ریونیو نمبر ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئی ہم نے اس بجٹ میں بھی کہا تھا ٹولپورڈ نائن ٹریلین اس میں اپسولٹی کوئی چینج نہیں اس میں رد و بدل ضرور ہے لیکن اس میں ٹاپ لائن میں بلکل کوئی اس میں چینج نہیں آئی دوسرا آپ نے ذکر کیا دیکھیں اس میں تو کئی چیزیں جو ہیں بکوز دیکھیں کئی جو ایکزیمشنز تھیں اور جو ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ نے آپ کے اخباروں نے ہمیں یہ لکھ کے دیا ہے کہ تھری پونٹ نائن ٹریلین کی ایکزیمشنز ہیں اس ملک میں اور کیسے افورڈ کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں سے ہم نے کچھ ایکزیمشنز کو ریٹین کیا ہے رائن اور اس میں جو چیریٹیبل ہاسپٹلز ہیں بکس ہیں سٹیشنری ہے فٹلائزر ہے پیسٹیس پیسٹیسائیڈ ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ریٹین کیا ہے باقی رہی آن گراؤن ریالیٹی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مشکل حالات ہیں لیکن اس میں سے جو موسٹ ولنبل سیگمنٹ ہے کیونکہ اس میں بھی سوال آ سکتا ہے کیونکہ ستائیس فیصد کا اس میں اضافہ کیا گیا which is the program for the ولنبل سیگمنٹ of the society which is women اور جو بینیزی انکم سپورٹ ہے لیکن اس میں دیکھئے یہ ہم اس دفعہ لے کر آئے ہیں کیونکہ اس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صرف ان کو ڈول آؤٹس دے رہے ہیں لیکن پہلی دفعہ ہم نے introduce کیا ہے کہ skill development اور graduation program اس میں لے کر آئیں کیونکہ اگر انہی خواتین کو آپ کوئی مجھے نہیں آئیڈیا جو جو social protection والے ہیں اس پر کام کر رہے ہیں صلائی کی مشینیں دے دیں اور دے دیں so that they can start becoming productive members of the society as we go forward یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جی جو اس دفعہ ہم لے کر آئے ہیں اسی طرح جو جو utility stores ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے minimum wage آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ مناسب رقم ہے کہ نہیں ہے میں پھر ان کی پہلی بات پہ آؤں گا i think اگر relief ملتی ہے اس کو اور اوپر جانا چاہیے لیکن اس کو ہم سنتیس ہزار پہ لے کر آئیں these are all measures keeping some of these ground realities on mind having said that جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس پہ میں بڑا اس میں بڑا clear ہوں کہ اس میں دکت ہے اور پریشانی ہے اور جس طرح جس طرح ہمیں موقع ملتا گیا انشاءاللہ ہم اس میں relief دیں گے جی میں نے تو جی پہلے ذکر کیا کہ کہ وہ بڑے جو ہے مصبت طریقے سے چل رہے ہیں ان کے ساتھ اور انشاءاللہ جولائے کے دوران we should get into a good agreement انشاءاللہ جی اگر میں بس پانچ دس منٹ جی پھر کہیں پہنچا ہوں جی بتائی جی بتائی جی جی ڈیو ایس ہاؤس ریپرزنٹیٹیو نے ایک ریزولوشن باس کی ہے اس کے پاس ہم نے بھی بڑے جی پاس کی انہیں میں پیدا انہیں کو حکومت کے ساتھ بات سوئی ہے تو کیا اس ریزولوشن کی نتیجے میں آئین ایک کا پروگرام پر کی کوئی اثر بڑھ سکتا ہے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے الیکشن کی قریبیلی کے سوالات اٹھائے ہیں تو اس ایسے میں جو کمزور پیچھ کے اگر حکومت انگوزیشن کر رہی ہو گئے کے ساتھ کوئی ایکسٹرنل فورس ایسی چیزیں آپ نظر آ رہی ہیں کہ کوئی ایک کچھ بڑھ سکتا ہے پروگرام اور دوسرا ساتھ ایک لیفکیشن ہے جو آپ سے متعلق ہیں آپ کے یہ اعزاز ہیں کہ جو آپ پہلے کیبنیٹ میمبر بنے جو فورنر تھے کوئی کیبنیٹ میمبر بن گئے اس کے بعد آپ نے پاکستان کی نیشنل کے حاصل کی ہے تو اگر کچھ عرصے بعد آپ کسی بھی وجہ سے فائنانس منسٹر نہیں رہتے تو آپ پاکستان کی نیشنل کے اپنے پاس رکھیں گے یا اس کو سوڑ کے دوبارہ پاہت چلے اچھا چلے میں میرا کہل نہیں میں بات کر لیتا ہوں دوسر پہلا سوال تو یہ ہے میرے بھائی میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں کیونکہ میں کئی سے اٹھ کے نہیں آیا میں دوزار اٹھارہ میں یہاں آگیا تھا ایچ بی ایل اور اس وقت سنگاپور میں میرے پاس نوکری بھی بڑی اچھی تھی اور امولومنٹس بھی بڑی اچھی تھی تو وہ چھوڑ کے میں چھ سال پہلے آ گیا تھا with a view کہ اب یہیں رہنا ہے اور یہیں آگے زندگی بسر کرنی ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ کل میں کسی سے اٹھ کر آیا ہوں میں نے کہیں واپس سے لے جانا ہے تو چھ سال نیشنلیٹی تو اب گیو اپ کر دی ہے نا یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا آپ نے نیشنلیٹی کرنے اور کل ان کو جا گے کہیں جی سوری یہ تو میں سے غلطی ہو گئی تھی یہ نہیں ہوتا اور باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک ایک پہلا بنجادی ایک تھا کہ آپ نے اسی ملک میں رہنا ہے تو باقی میرے بھائی جیسے آپ ویزہ لگا کے جاتے ہو میں بھی ویزہ لگوا کے چلا جاؤں گا that is the basic principle why I came back to this country that we have to live in this country I'm going to be in this country تو انشاءاللہ آپ بھی ادھر رہے میں بھی ادھر ہوں number one لیکن پہلا آپ کا جو سوال ہے I think بڑا important سوال ہے کہ کہ سیاست we live in the world of political economy اس لیے آپ کا جو سوال ہے وہ ناسب ہے لیکن یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جو بھی میری meetings ہوئی in Washington and the discussion that I've had in the last two to three weeks اس کا کوئی impact نہیں ہے یہ وہ یہ you know everything what we are trying to do اور اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں میرا ایک actually آپ اس سے agree کریں اور نہ کریں لیکن میں اپنا جو ایک میرا یقین ہے کہ اس کو ہمیں ایک پاکستان کے پروگرام میں دیکھنا چاہیے which is being funded supported and helped by the IMF اور IMF ہمیں کیوں چاہیے میرے بھائی IMF اس لیے چاہیے کہ not only these IFIs لیکن ہمارے جو دوست ممالک بھی ہیں وہ بھی investment کے لیے they want a backstop which is the fund program اور ہم نے اب کرنا یہ ہے کہ اگلے تین سال میں انشاءاللہ to make sure کہ this is the last program لیکن یہ میں دوبارہ کیونکہ کئی طریقوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ is the fund program on track میں آپ کو بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں the fund program is on track انشاءاللہ سر جناب اچھا چھوٹے 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 جی سر ٹھیک 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 انشاءاللہ marks by and large آہ وہی ہیں جو پچھلے تین چار سال سے چلتے آ رہے ہیں جو ہم کرتے نہیں ہیں تو اس لئے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو اب ہم نکائے کہ you know of course you know trust us and we are going to get this into done تو وہ virtual discussions جو ہوتی ہیں وہ چل رہی ہیں ہو سکتا ہے جولائے کے آہ کے آہ کے آوائل میں یا میڈل میں وہ واپس آ جائیں لیکن ان کا یہاں آنا for us to get into a staff level agreement اس بالکل کوئی ضروری نہیں ہیں because ان کے ساتھ ongoing discussion ہے دوسرا سوال جی آپ کا volume دیکھیں ٹینر پہ تو ہماری agreement ہو چکی ہے کہ جی اگر ہم سارا کر رہے ہیں تو three year plus والا جو program ہے اتنا تو ہمیں medium term program چاہیے جہاں تک volume کا تعلق ہے وہ ان کے ساتھ اس پر بات چیز جاری ہے جو حجم ہے وہ اسی کی درمیان ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں آہ 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 bit that kind of range اسی حجم کی بات ہو رہی ہے آہ so so that's the second thing تیسرا آپ کا سوال آئی پی پیس دیکھیں یہ یہ بڑا ایک important چیز ہے یہ بھی عویس لگاری صاحب اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ ہم اس کو آہ جو capacity payments کے لحاظ سے آہ how do we resolve this matter as we go forward because دیکھیں اس وقت جو آہ جو ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑی چیز ہے نا کہ جو grid ہے وہ زیادہ استعمال کی جائے کیونکہ جتنی grid استعمال کی جائے گی اتنی capacity payment جو ہے وہ actually نیچے جائے گی تو اس پہ بھی پرائی منسل صاحب جو ہے کچھ اعلانات تو کر چکے ہیں کچھ میں i don't want to take you know minister powers thunder away کہ جب بھی وہ آپ سے بات کریں لیکن وہ wheeling پہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں because once that policy is in place اس سے further جو ہے impact آئے گا but all of this is work in progress آخری سوال جی نا دی دی دیکھیں یہ میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ کچھ سیمبولک چیزیں ہیں کچھ are the real measures which are going to play a very important role in bringing down the government expenditures. میں نے جیسے ذکر ہے کہ کابینہ نے ہمیں کہہ دیا ہم نے کہا کہ ہم اپنی سیلریز نہیں دیں گے. تو یہ سیمبولک تو ہم نے کر دیا کہ جی ہم اپنی تنخواہیں نہیں لے رہے ہیں. یہ پیغام ہے ہاں پیغام ہے ہاں جی جی تو پیغام ہے ہاں پیغام ہے ہاں پیغام ہے ہاں پیغام ہے ہاں سیمبولک ہاں تو آئی تنگ کی اس میں لیکن اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو دس دس بارہ بارہ سال سے نہیں ہوئی. تو ان کو ہم نے تھوڑا سا انفلیشن کے مطابق اس کو سٹریم لائن کیا ہے. کوئی ایسی مراد دی دی گئی ہیں. بازی لاس قویشن اور پھر نقصان بھی انتانہ پڑا مراد دی سامدار کو کیونک بھی چکانے پڑے کہ آپ اس کے دنیا اس کو آر بود نہیں ہے. تو کوئی ایسی ایک ازامپل ہے کہ آپ نے کسی بودی کمیشن کے کوئی ان کے سامنے ریزٹ کیا ہے. ساکس نے کیونکہ اکھلی کمیشن نے سوال کیا ہے اس کی کوڑڑا تو میں اسی کو دوبارہ دھوڑا دیتا ہم. اس سے پر چھوٹے شہروں کے اندر اگر پیٹیس لاغ ایک شہر اپنا گھر بنانا چاہرہا تھا تو وہ بنا سکتا تھا شہر کے اندر لیکن آپ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بہت نہیں مرانے دیں گے کیونکہ آپ اگر پلوٹ دیں گے تو اس پر بھی ٹیکس اس کے بعد آپ کنسوکشن کریں گے دوسرے بھی ٹیکس اور کل تو اگر آپ کو بلچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیکس دے رہا پڑے گا دوسری طرف ہر کوئی جنرل ہے کوئی بیوروکرائٹ ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے نہ ٹیکس لیں گے نہ آپ کا تو دیکھیں جہاں تک پہلی بات ہے میں وہ پرسنیلٹیز اور شخصیات میں نہیں جانا چاہتا لیکن جو فنڈ کے ساتھ ہے جو میں نے پہلے کہا کہ بہت مصبت طریقے سے چیز آگے چل رہی ہے ہم نے ان کے ساتھ بڑی ایکٹیو نگوسیشن رکھی ہے اور جتنے ان کے پرائر ایکشنز ہیں we are moving in the right direction structural benchmarks ہیں ان پہ we are moving in the right direction تو انشاءاللہ during july we will you will see the result of that باقی دیکھیں یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ ہم نے extension دی ہے of the existing laws اس میں کوئی special مرات نہیں دی ہے لیکن جہاں تک real estate کا تعلق ہے اس میں یہ اب دیکھیں overall جو non-failers کے اپنے بات کی ہے یہ دیکھیں آپ کو سمجھ نہ ہوگا یہ یہ بہت important ہے کہ ہر کوئی سمجھے کہ nine point four trillion ہمارا اس سال کا tax میں منت جمع نہ آنا تھا nine trillion rupees cash and circulation دیکھیں یہ یہ ہم نہیں ہو سکتے متحمل whether it is going into plots whether it's going into property اگر یہ ہماری جو economy اس کا formal size 300 billion ڈالر ہے when we know کہ یہ 600 billion ڈالر کی economy ہے تو آہستہ آہستہ ہمیں اس کو formalize کرنا پڑے گا short term pain بالکل ہے اور میں اس میں I'm the last person to say کہ اس میں short term pain نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم یہ چیزیں کر کے دکھائیں تاکہ ہم آگے جا کے relief دے سکیں بہت شکریہ کیا آپ